عمران خان نے آج نئے آرمی چیف کو مبارک بات دے دی اور ساتھ قائد عظم کا ایک جو کال ہے اس کو بھی ساتھ اپنی ٹویٹ کے کوٹ کیا وہ جو کال ہے وہ بیسیکلی تو ایک پورا ہمارا پالیسی فریم ورک جو ہے وہ ایک اس کے لیے گرائیڈ لائن ہے کہ ہم سیویلینز پالیسی بنائیں گے اور فوج کے افسران کا کام یہ ہے کہ اس پالیسی کے اوپر عمل پہ رہا ہوں پوری دنیا کا پرنسپل یہی ہوتا ہے لیکن پاکستان میں اقتدار پانے کے لیے سب نے وہی کیا عمران خان کے سمیت کہ جب سیڈی لگا کے اوپر جانے کی باری آتی ہے تو اس وقت اس پرنسپل کو بھول جاتے ہیں دوزار اٹھارہ کا انتخاب بھی عمران خان اسی طریقے سے اس سیڈی سے چڑھ کے اقتدار کی منزل تک پہنچے جب گرے تو اس کے بعد وہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو وہ بھی انہوں نے اسی وقت کہا جب ان کو اقتدار سے دیس نکالا مل گیا وہ طریقہ درست نہیں تھا طریقہ متنازہ تھا اسی طریقے سے عمران خان جب اقتدار سے باہر نکلے تو اس وقت انہوں نے میر جعفر میر صادق اور وہ والقابات کرائے جس کو پہلے سیم پیج اور وہ جنرل باجوہ بڑے ہی وزہ دار ہیں ان سے تو اچھا سلجہ ہوا آدمی کوئی نہیں ہے یہ الفاظ ان کے لیے بولا کرتے تھے تو سب سے پہلے تو ہمارے جو پروٹیکل لیڈرز ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں انہیں اپنے اوپر قائد آزم کے کچھ حصول و ضعبت کا چند ایک کا ہی اطلاق کرنا چاہیے تاکہ پاکستان اس جمہوری سفر میں آگے بڑھ جائے پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت پاکستان کے فاؤننگ فاؤت ہے فادرز نے پسند کی تھی شخصی ازادی کا پرنسپل اپنایا تھا جنلسٹوں کے لیے تحفظ کی بات کی گئی تھی لیکن ان میں سے جس کی بھی حکومت آئی عمران خان کی آخری حکومت جو تھی شاید جنلسٹوں کے لیے بہت ہی مشکل ترین جو ادوار گزرے ہیں ان میں سے ایک تھی بعد میں یہ کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کو کس نے اٹھایا تھا تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ایک چیف ایگزیکٹیو رسپونسبل ہے کیونکہ وہ منتخب ہو کر آیا ہے اس کے نیچے کوئی بیدارہ کوئی آئی بی ہے کوئی آئی سائی ہے کسی اور ایجنسی کا کوئی بندہ بھی کسی رولز کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کا ذمہ داری اس پرائم منسٹر کو اٹھانی ہے کسی اور نے نہیں اٹھانی اور حالت یہ ہے پاکستان کے اندر کوئی واقعہ ہو جائے وہ پرائم منسٹر غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد جواب تو دینا بڑی دور کی بات ہے وہ شاید اس کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ وائلیویشن ہو رہی ہے تو اسے ہوتے رہنے دیں یہ نون لیگ بھی اس کی بہترین مثال ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی بہترین مثال ہے ابھی بھی جو کچھ حرشد شریف کے ساتھ ہوا اس کے لیے پورا زور لگانا چاہیے ریاست کو کہ اس معاملے میں انصاف ہو جن جنرلسٹوں کو پہلے گولیاں لگیں ان کا مزاق اڑایا گیا حامن میر کی افسار کی مثال ہمارے سامنے جن کو مارے گیا اس کے اوپر مزاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ لڑکی کے بھائی اس کو مار گئے تو ہمیں کچھ چیزیں سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے اور گالیاں نکالنے کی بجائے اپنے اوپر کچھ اصول و ضعبت کا اطلاق کرنا چاہیے تو ایک نیا آغاز انہوں نے کیا ہے ویلکم کر کے نئے آرمی چیف کو اور نئے آرمی چیف کی آج صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتے بھی ہوئی ہیں فوج کو کسی حکومت کو بنانے اور گرانے کا اختیار نہیں ہے جب وہ یہ کام کرتے ہیں وہ غیر آئینی فیل ہے اور اس غیر آئینی کام سے خود کو بچانا اور جو کور ایریاز ہیں فنکشن کے جہاں ریاست کی مدد درکار ہو ریاست کی مدد کرنا یہ بہت بڑا ایریہ اور اتنی بڑی پاکستان کی خدمت ہے کہ وہ اگر پورے طریقے سے ڈلیور کر جائیں آج بھی کوئٹہ کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آئے جو یہ ڈلیور کر دے گا پاکستان کا سب سے بڑا وہ ہی رو ہے تو آج کے پروگرام میں ہم ان ایشیوز پر فوکس کریں گے اور اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کیا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تحلیل کر کے ارلی الیکشنز کال کروا سکیں گے یا نہیں کروا سکیں گے